بات یہ ہے کہ گھروں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بڑے پیار محبت سے بولنا چاہیے تعریف کرتے رہنا چاہیے مدد کرنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے ایک صاحب تھے ایک خاتون تھی بڑی پڑی لکھی بڑی ایجوکیٹڈ کی سن کی ان کی شادی ہوگی یہ ایک ایسے صاحب سے جو کسی بات پہ تعریف کرتے ہیں اب خاتون کا بڑا دل کرتا تھا کہ یہ میرے سے باتیں کریں میری باتوں کی تعریف کریں مشورہ نوین سے ان کی عادت تھی کہ وہ گھر کے کسی کام میں دلچسپی لیتے ہی نہیں ہر بات پہ کہتے تھے جس طرح کو ہوگے کارکور لانگے اب اس کا بڑا دل کرتے اس نے جو بھی مشورہ مانگنا تو اس نے کہنا جس طرح کو ہوگے کارکور لانگے اس کو بھر بڑا غصہ چڑھتا تھا ایک دن زیادہ غصہ چڑھ گیا کہنے لگیں کہ یہ کیا انپڑوں کی طرح جس طرح کو گے کارکور لانگے یہ تو کوئی بات میں کہتے ہیں دیکھیں میری سہیلی کا میاں ہے مبارک صدی کی کتنا پڑا لکھا ہے ہر بات میں کہتے ہیں شیکسپیر نے کہا جاگ برنارڈ شاہ نے کہا فیض نے کہا فراز نے کہا تو ایک اچھا لگتا ہے لگتا ہے کہ پڑا لکھا لکھا وہ کہنے لگا اللہ مبارک صدی کی کوئی شاعری نہیں ہے وہ بہت ساتھا شاعری لکھتا ہے اس تو اچھی شاعری ہے میں لکھ سکتا ہوں وہ عورت بڑی خوش ہوئی کہتی ہے اچھا آپ بھی شعر لکھ سکتے ہیں کہتا جی میں تو اس سے بہت اچھے شعر لکھتا ہوں بہت خوش ہوئی کہتی ہے اچھا اچھا تو پھر کوئی شعر سنائیے کہتا ہے لو جی ابھی سنیں ارز یہ ہے کہ تیری آنکھیں ہیں گویا کے سمندر کہتی ہے اللہ اکبر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کتنے بڑے شاعر ہیں میں تو آج ہی سٹیٹس پہ لگاتی ہوں یہ شعر سنائیے کہتا ہے تیری آنکھیں ہیں گویا کے سمندر میں ان میں ڈوب جانا چاہتا ہوں کہ آنکھیں ہیں گویا کے سمندر میں ان میں ڈوب جانا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کیا ہمارا چاہتا ہوں